بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد شعب اور آپ دیکھ رہے ہیں مغل الیکٹرکل انجینئر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کسی بھی موڈر کی جھلی میں کتنی ٹرنز کس ایس تیولو جی وائر سائز کی آ سکتے ہیں اس حوالے سے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ٹوپک پر کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کسی ویہا سے آدھی اپلوڈ ہوئی تھی آدھی بیچ میں سے کٹ ہو گئی تھی جس کے ویہا سے سمجھنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی تو اس ویسے میں تفصیل سے ایک اور ویڈیو آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو چلیں دوستو بغیر ٹیم ویسٹ کی اپنے ٹوپک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جیری کی جو جیری کا پرفیکٹ پرابر پیپر بنا لینا ہے اس کی پھر ہم نے کرنی ہے پیمائش تو یہ جیری کا پیپر ہے اس کی ہم نے سب سے پہلے پیمائش کر لینا ہے کہ اس کی کتنی پیمائش ہے اوپر والے جو ہنسے ہوتے ہیں وہ انچ کے ہوتے ہیں اور نیچے والے جو ہنسے ہوتے ہیں وہ سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں میٹر کے ہوتے ہیں تو ہم نے اوپر والی جو انچ والے ہیں اس سے ہم نے بمائش کرنی ہے ایک اشاریہ دو بن رہا ہے چونکہ اب آٹھ پوائنٹ کا ایک انچ ہوتا ہے تو اسے ہم ایک اشاریہ دو پانچ کہیں گے ایک اشاریہ دو پانچ کہیں گے تو اب پیپر ہم واپس ڈال دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ چارٹ میں کس ہنسے کی مدد سے ہم کن نمبر کی مدد سے ہم اس کی پیمائش نکال سکتے ہیں یہ ریزیسٹنس ہے یہ اومیگا کا سائن ہے پاور آف ریزیسٹنس تو یہ دو مقداریں ہیں کلومیٹر اور کلو فوٹ میں تو ان دونوں کا ہم نے پلس کرنا ہے اور پیمائش سے ہم نے ضرب دے دی رہی ہے تو اب یہ جو ہے ہمارے پاس پیڈیسٹر فین ہے تو اس میں اٹھائیس اور تیس نمبر بائیڈ ڈالے گی تو پہلے ہم اٹھائیس نمبر کی ٹرنیں نکال دیں گے ٹرنیس نمبر کی کتنی ٹرنزز میں آ سکتے ہیں یہ جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پرنٹ کروایا ہے لیکن زیدلے کے سے نہیں نکلا ساتھ ہی آپ کو سیکرین پر ایک اور چارٹ نظر آ رہا ہوگا تو اگر کسی بھائی کو چارٹ چاہیے ہو تو پہلے کومنڈ میں میرا ورس اپ نمبر ہے آپ مجھ سے ورس اپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو چارٹ دے دوں گا اس کے علاوہ میں نے اپنے چینل کی کمیونٹی ٹیب میں بھی تصویر چارٹ اپلوڈ کر دیا ہے تو اب اٹھائیس نمبر واہر دیکھتے ہیں یہ اٹھائیس نمبر واہر ہے سنتاریس شارعہ دو تین پانچ اسے جمع کرنا ہے یہ اٹھائیس نمبر ہے جمع ایک سو پچپن ان دونوں کو جمع کرنا ہے دو سو دو اشارعہ دو تین پانچ آئے ہے تو جو جواب آئے گا اسے ہم نے ضرور دے دینا ہے پہمائش سے پہمائش سے ہماری وان پوائنٹ ٹو فائیو ایک شارعہ دو پانچ جو دو سو باون ٹیڑنے اٹھائیس نمبر تار کی اس جیلے کے اندر بہ آسانی آ سکتے ہیں دو سو باون سے ثابت یہ ہوا کہ اسے جو پانچے کے اندر ہے وہ دو سو باون ٹیڑنے بہ آسانی آ سکتے ہیں دو سو باون ٹیڑنے دو سو باون ٹیڑنے ہو زیادہ ہیں گی ایک چیز ہم نے یاد اکھنی ہے جتنا نمبر باریک جاتا رہے گا اتنی ہی جھیلی میں گنجائش بڑھتی رہے گی گیپ کم ہوگا تو ٹنز پرفیکٹ نہیں بتائے گا یہ چارٹ جتنا موڑا نمبر ہوگا اتنی ہی ٹنز یہ پرفیکٹ بتائے گا اگر چونکہ دو سو باون آیا ہے تقریم ہے اس میں دو سو اسی تک ٹرنے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ باریک نمبر ہے اٹھائیس نمبر ہے اگر تیس نمبر کی اور ٹرنے زیادہ بڑھ سکتے ہیں تو اب تیس نمبر کی ٹرنے دیکھتے ہیں کہ تیس نمبر میں کتنی ٹرنے آ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا تیس نمبر سکسی سیون پائنٹ ٹو ایٹس نائن پلس جمعہ دینا ہے دو سو اکیس سے دو سو اٹھاسی اب اسے ہم ضرب دیں گے وان پائنٹ ٹو فائف دیں تین سو ساٹرنے تین سو ساٹرنے اس میں بہت سانی آ سکتی ہیں اس کا مطلب کے تقریم ہے چار سو ٹرنز اس میں جھری میں آرام سے تیس نمبر تار کے آ سکتی ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں پاک کافی سارے اور بھی پیپر موجود ہیں یہ پیپر ہے یہ بھی پیڈیسٹل فین کا ہے یہ پیپر ہے جو پیشے منٹ ٹرنز میں لکھی ہوئی ہیں ٹوکے کی موٹر کا یہ پیپر ہے لال پمپ کا ان تینوں کی بھی نکالتے ہیں ٹرنز اس کے علاوہ پھر ایک بڑا بڑی موٹر کا پیپر ہے اس کی بھی ٹرنز ہم نکالیں گے سب سے پہلے ہمیں چھوڑے پیپر کی ٹرنز ہکار لیتے ہیں اس کے پیچھے بھی ٹرنز لکھی ہوئی ہیں ہم نے یہ بھی وہی ہے اس کے پیچھے ٹرنز دیکھتے ہیں کتنی ٹرنز لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اٹھائیس تیسٹل دالی تھی سیم تو سیم اسی کا پیپر ہے جانا میرا اندازہ ہے بہت پرانا پیپر میں پڑا ہے تو اس میں ٹرنز لکھی ہوئی ہیں اٹھائیس نمبر کی ٹرنز نکالی تھی دو سو بابن تو اس میں آگئی ہیں دو سو پچاس اور تیس نمبر کی ٹرنز نکالی دو ساٹھ تو اس میں تین سو چالیس آئی ہیں وہ یہ ڈھلی ڈھالی سی ہیں کوئی تنگ ہی نہیں ہے اس میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لال پاپ کی اس میں کس نمبر تار دلے گی ایک اشاریہ ایک انچ آپ دیکھتے ہیں کس نمبر وائر ایس ڈیو 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 جو دس اشاریہ ایک سو ایک جمع کرنا ہے تین تیس اشاریہ دو دس اشارہ ایک سو ایک جمعہ تیتیس اشارہ دو ہمارا جواب آیا تیرتالیس اشارہ تین زیروان تین سو ایک تو اسے ہم نے ضرور دینا ہے ایک اشارہ ایک سے سنتالیس ٹرنز یعنی پچاس ٹرنز تک اس میں آ سکتے ہیں آسانی سے تو اس کے بعد اگلی ہم پہمائش کرتے ہیں اس پیپر کی اس میں انیس نمبر کی چار سٹرنز پیچھے لکھی ہوئی ہیں تو اس کی دیکھنے کیتنی طرز آ رہی ہیں ایک اشارہ ایک دو تین چار جانے کے یہ ڈیڑھ انچ ہے ایک اشارہ کے چار تو آٹھ انچ کا آٹھ پوائنٹ ایڈ کا ایک انچ بنتا ہے تو یہ ڈیڑھ انچ ہمارا بنتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں انیس نمبر دار انیس نمبر بائر چھے شاریہ چار چھے چھے پانچ چھے شاریہ چار چھے چھے پانچ جمع اکس شاریہ تین ستائیس شاریہ سات چھے یہ جواب آیا ہے اسے ہم نے ضرب دی دینا ہے ایک شاریہ پانچ سے اکتہ آریس ٹرنز تو اب اس کے پیچھے ٹرنز دیکھیں ہی ہیں وہ ہیں چالیس ٹرنز چالیس ٹرنز ہم نے اس میں ڈالی ہیں یہ جس موٹر کا پیپر ہے انیس نمبر دار کی تو اب ایک یہ بڑا پیپر ہے اس کی ٹرنز مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں کتنی ٹرنز آئی تھی انیس نمبر کے یہ چار یا پانچ تاریں ڈالی تھی اس میں ایزر بلو جی پھار ڈالی تھی تو اب اس کی بھی انیس نمبر پھار کے نکال لیتے ہیں انیس نمبر کا ہمارا جو مقدار بنی تھی وہ بنی تھی چار اشاریہ چار چھے چھے پانچ چھے اشاریہ چار چھے چھے پانچ چھے اشاریہ چار چھے چھے پانچ جمع اکیس اشاریہ تین ساتھ شہریہ ساتھ شہر بنا تھا اب اس کی بہمائش کر لیتے ہیں دو شہریہ ایک ہیں سنظر دینا ہے دو شہریہ ایک اٹھاون ٹرنز یعنی کہ اس میں بہت سانی سے آ سکتی ہیں اٹھاون ٹرنز میں آسانی سے آ سکتی ہیں اس طرح کی مزید اچھا اچھی ویڈیو لینے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی ہے سسکرائب کر دیں یہ وہ فارمولا ہے جو صرف انڈسٹریز میں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اور وہ کسی کو نہیں بتاتے اس کے علاوہ جن کاریگر کو بتاتا ہے وہ دوسرے کاریگر کو نہیں بتاتے کیونکہ اگر وہ بتاتے ہیں تو پھر ان کا کام بھی کم ہو جاتا ہے ان کا بیار ختم ہو جاتا ہے لیکن میں یہ مکمل فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اس ٹیپ کے کافی سارے فارمولے میں نے شیئر کی ہیں تو اس لئے برائے میرے بارے میرے چینل پر مجھے سپورٹ کرتے رہیں باقی انشاءاللہ آپ کے اگلی بڑے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ